میں نے جب یہ ایف آئی آر کی بات سنی تو میری پہلی پرتک ریا تھی کہ یہ بیکار اس سب پچھلے میں پڑتے ہو سیدھے اٹھال کر کے ڈیٹین کرو جیل میں ڈال گنے کی باستہ بعد میں کانونی پرافدان دیکھو کیونکہ آپ کی کارشالی ویسی ہو گئی ہے کبھی ڈیفرمیشن کے بہانے آگے بڑھتے ہیں پہلے راہل جی کے ساتھ کیا وہی پریوگ آپ کوشش کر رہے تھے تیجے سوئے یادب کے ساتھ ہو سی بی آئی ای ڈی آئی ٹی کا تو جو ا اپنا اپنے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا پولندہ وہ چل ہی رہا ہے تو میرا صرف یہ کہنا تھا کہ لوگ تنتر میں اگر اس طرح کی پری پاٹی ہوتی میں آپ کو یاد کرنا میں بہت چھوٹا بچہ تھا لیکن سنتا تھا گلی گلی میں شور ہے اندرہ گاندھی چور ہے آج اگر ایسا بولے ہم یہ تو یوے پی اے لگوا دیں گے مہاراج یہ ایسے لوگ ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ تنتر میں پرتیرودھ کا اسپیس تو رہنے دیجے نا کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے مدھے پردیش میں بیاپم کہاں ہوا تھا تو میں صرف اس سندر میں میں نے کہا اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو خودرہ خودرہ کھیل کھیل رہے ہو نیار یہ بڑھیا نہیں ہے ایک ساتھ ایک لسٹ بنائیے سارے بپکش کے نیتاؤں کی جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور ان سب کو جیل میں ڈاب دیجئے پھر اکیلے لڑیے اکیلے جیتیے اکیلے اپنی تور ہی بجائیے اکیلے پندر اگست پہ بھاسن کریے سامنے کوئی ہو نہ ہو سن کس سے کیا آپ نے اپنے لوگوں سے میں تو سیدھے طور پر کہتا ہوں کہ صدن میں ایک آپ جس کو کہتا ہے نہیں کانسٹوینٹ اسیمبلی ٹائپ کریے اور پورے پہ وشترک چرچہ کریے یہ مائیوے اور ہائیوے نہیں سمباد کی پرکریہ سا تو بھرسٹہ چار کی بات چیز یوں ہی ہوا ہوا ہی ہوگی یا تتھے کے ساتھ ہوگا نہیں بھرسٹہ چار کی بات ہوگی تتھے کے ساتھ لیکن وہ عجید پاوار جی جیسے اماملہ نہیں ہوگا کہ بھوپال میں گرہزتے ہیں اور مہاراسترہ میں سنے بھرستے ہیں گلبہیاں ہوتی ہیں کیا رہا پردھان منتری جی کی ساپ کیا رہی آج پردھان منتری جی مافی کے ساتھ کہتا ہوں اب ان کے موہ سے بھرسٹہ چار نکلتا ہے نو تو لگتا ہے ایک نئے طرح کے سسٹہ چار کی بات کر رہے ہیں وہ نئے سسٹہ چار کو جنم دے چکے ہیں بھرسٹ کہوں گا آگلے لگ جا سر دیکھیں میں اتفاق رکھتا ہوں کشمیر کی جو نائی سرگکتا تھی نا اس میں کئی ساری چیزیں ہوئی جو بھی سنگتی تھی کبھی سپریٹسٹ گروپ دوارہ کبھی اتریک میں اپنے گروپس دوارہ سٹیٹ میشنری دوارہ لیکن آج کے دن میں جب آپ نے دو جار انیس میں کہا نا تیس ستر وڈراغ کرتے ہیں نورمیلسی آئے گی میں بار بار کہتا ہوں آپ تو اتنی نورمیلسی نہیں لیا پائے کہ اپنے سانسدوں کو جانے دیں یہ نورمیلسی ہوتی ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کوئی زمین کا ٹکڑا مت سمجھئے یہ لوگ بھول کرتے ہیں کشمیر کی زمین دیکھتے ہیں وہاں کی وادی دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ریک جگتے ہیں زندہ لوگوں کے سروکار بستے ہیں وہاں اگر آپ ان کا دل جیت لیں گے نا کسی فورس کی ضرورت نہیں ہوگی ترنگا لہرانے کے لیے ترنگا وہاں بھی لڑے گا ترنگا یہاں بھی لڑے گا لیکن یہ کیا کہ ڈی پی میں ترنگا اور باں کی جگہ نہیں آجادی میں بھاگے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں لیکن گری منتری امیسا نے کہا آجادی کے پچھتر سال ہو گئے ہم دیس کے لیے مر نہیں سکے مر نہیں سکتے کیونکہ آجادی مل چکی ہے لیکن ہم دیس کے لیے جینے سے کوئی روک نہیں سکتا نہیں نہیں تو کون روک رہا ہے یہ گری منتری جی کا یہ بیان تو میری سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے سدن میں بھی کہا تھا کہ ہمارا جنم ہی پچاس میں ہوا تھا تو شیما پستاد مکر جی کہا تھا ہندو مہا سبا کیا ہوا کرتے تھے ہندو مہا سبا نے تو مسلم لیگ کے ساتھ بھی بنائی اور ہاں امیچہ جی بھول گئے رسس کا جنم کب ہوا تھا رسس کے لوگ کیا کر رہے تھے دیکھئے اب ہم بھی اتحاس میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ نیا اتحاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا انہیں صافدان کرنا چاہتے ہیں کہ جس اتحاس کی نرمان میں آپ کا کوئی اگدان نہ ہے اس کے بارے میں اشوبنی یا ٹپنی تو کتہ ہی نہ کریں مہا پورشوں کے بارے میں اشوبنی یا ٹپنیاں کتہ ہی نہیں کریں کیونکہ آپ کتنوں بھی پڑے پد پہ چلے جائیں آپ کا قد کبھی اتنا ہوگا ہی نہیں